اچھا بھئی آگے لکھئے بھئی بحث سالس بحث سالس ماتن اور شارح کے احوال ماتن اور شارح کے احوال شرح تحزیب کا مطن شرح تحزیب کا مطن شرح تحزیب کا مطن لکھا ہے شرح تحزیب کا مطن لکھا ہے علامہ تفتازانی نے علامہ تفتازانی نے یہ علامہ تفتازانی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے یہ علامہ تفتازانی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اور اس کے دو حصے ہیں اور اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ علم منطق میں ہے ایک حصہ علم منطق میں ہے اور ایک حصہ علم کلام میں اور ایک حصہ علم کلام میں علم کلام وہ علم ہے علم کلام وہ علم ہے جس میں عقیدے کی بحث کی جاتی ہے جس میں عقیدے کی بحث کی جاتی ہے مسلاً اللہ ایک ہے مسلاً اللہ ایک ہے وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے قدرت والا ہے قدرت والا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح جنت کا وجود ہے جہنم موجود ہے جہنم موجود ہے قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی وغیرہ وغیرہ علامت افتازانی کے اس رسل الگ سطر میں لکھیں بھئے الگ سطر میں علامت افتازانی کے علامت افتازانی کے اس مختصر رسالے کا اس مختصر رسالے کا مکمل نام مکمل نام تحزیب المنطقی والکلام ہے تحزیب المنطق تحزیب المنطق والکلام ہے والکلام ہے والکلام ہے البتہ مختصرا اس کو صرف تحزیب کہہ دیا جاتا ہے البتہ مختصرا اس کو صرف تحزیب کہہ دیا جاتا ہے حزیب المنطقی والکلام ہے حزیب المنطقی والکلام ہے کانٹ چھانٹ کرنا کانٹ چھانٹ کرنا زائد اور بیکار چیزوں کو دور کر دینا زائد اور بیکار چیزوں کو دور کر دینا جیسے باغ کا مالی جیسے باغ کا مالی کچھ عرصے کے بعد پودوں وغیرہ کو پودوں وغیرہ کو برابر کرتا ہے برابر کرتا ہے اور دائیں بائیں جو زائد شاخیں نکلی ہوں ان کو کٹ کر ان کو کٹ کر پودے کو سانوار دیتا ہے پودے کو سانوار دیتا ہے یہ عمل تحزیب کہلاتا ہے یہ عمل تحزیب کہلاتا ہے جس میں زائد اور بیکار حصوں کو دور کر دیا گیا جس میں زائد اور بیکار حصوں کو دور کر دیا گیا زائد اور بیکار حصوں کو دور کر دیا گیا جس میں زائد اور بیکار حصوں کو دور کر دیا گیا ختم کر دیا گیا الگ سطر علامہ تفتازانی نے علامہ تفتازانی نے اپنے اس رسالے کا نام اپنے اس رسالے کا نام تحذیب رکھ کر علامہ تفتازانی نے اپنے اس رسالے کا نام تحذیب رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنے اس مطن میں کہ میں نے اپنے اس مطن میں علم منطق اور علم کلام کی علم منطق اور علم کلام کی اہم اہم اور ضروری باتوں کو اہم اور ضروری باتوں کو جمع کیا ہے اور ضروری باتوں کو جمع کیا ہے اور ضائد اور ضائد بحثوں کو اور ضائد بحثوں کو نکال کر اس مطن کو خوب صاف ستھرا کر دیا ہے اس مطن کو خوب صاف ستھرا کر دیا ہے خوب صاف ستھرا کر دیا ہے اور اسے سانوار دیا ہے اور اسے سانوار دیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ مطن کس کا ہے علامہ تختازانی کا اور اس کے دو حصے ہیں یہ چھوٹا سا رسالہ ہے دو حصے ہیں ایک علم منطق میں ہے اور ایک علم کلام کے اندر ہے علم کلام میں کیا ہوتا ہے اس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے علم فقہ میں تو عمل کی بحث ہوتی ہے نا وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے حج کیسے کرنا ہے اس میں عمل کی بحث ہوتی ہے افعال کی بحث لیکن علم کلام کے اندر عقیدے کی بحث بھئی عقیدے کی بحث تو یہ ان کا مختصر سا رسالہ ہے ایک علم منطق میں اس کا ایک حصہ اور ایک علم کلام میں اور یہ ہم صرف وہ حصہ پڑھیں گے جو علم منطق میں ہے علم منطق میں آگے الگ سطر لکھئے بھئی تحزیب کے ماتن کا پورا نام تحزیب کے ماتن کا پورا نام مسعود ابن عمر مسعود ابن عمر ابن عبداللہ ابن عبداللہ تفتہ زانی ہے تفتہ زانی ہے زا کے ساتھ ہے ان کا لقب سعد الدین ہے ان کا لقب سعد سین عین دال اور آگے الدین ان کا لقب سعد الدین ہے تفتہ زان ایک قریہ و علاقہ ہے تفتہ زان ایک قریہ و علاقہ ہے خوراسان میں خوراسان میں پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں سمرقند سمرقند سا کے ساتھ بھی علف باتہ سا سا می مرا قاف دو نقطوں والا نون اور دال سمرقند بخارہ بخارہ افغانستان و ایران افغانستان و ایران کا یہ سارا علاقہ خوراسان کہلاتا تھا خوراسان کہلاتا تھا علامہ علامہ تفتہ زانی کا انتقال علامہ تفتہ زانی کا انتقال بائیس محرم بائیس محرم سات سو بانوے ہجری سات ناؤ دو سات سو بانوے ہجری میں سمرقند میں بانوے سات ناؤ دو سات سو بانوے ہجری میں سمرقند میں سمرقند میں بروز پیر ہوا بروز پیر ہوا بعد میں بعد میں آپ کو آپ کو سرخص منتقل کر کے سرخص سین را خا سین سرخص منتقل کر کے دفن کیا گیا دفن کیا گیا آپ کی ولادت سات سو بائیس ہجری میں ہوئی تھی آپ کی ولادت سات سو بائیس ہجری میں ہوئی تھی علامہ تفتہ زانی علامہ تفتہ زانی بہت بڑے محقق بہت بڑے محقق متقلم متقلم منتقی بات سمجھ بھی آرہی ہے بھئی کیا تھے بہت بڑے محقق تھے متقلم تھے کیا معنی متقلم متقلم کا ویسے معنی تو ہوتا ہے بات کرنے والا بولنے والا یہاں مراد ہے علم کلام کے ماہر علم کلام کے ماہر تو بہت بڑے لکھی آگے بھئی بہت بڑے محقق متقلم منتقی فلسفی فلسفی اصولی سواد کے ساتھ اصولی ماہر علم معانی ماہر علم معانی و بلاغت تھے و بلاغت تھے اور صاحبِ قلم تھے اور صاحبِ قلم تھے معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی کیا معنی صاحبِ قلم تھے معنی یہ ہے بڑی زبردست تحریر تھی ان کی بھئی کمال کا لکھتے تھے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی صاحبِ قلم قلم والے تھے یعنی بڑا زوراور قلم تھا ان کا اور صاحبِ قلم تھے مگر صاحبِ لسان نہ تھے مگر صاحبِ لسان نہ تھے زبان میں کچھ لکنت تھی آپ نے بڑی مفید اور اہم کتابیں لکھیں آپ نے بڑی مفید اور اہم کتابیں لکھیں اہم کتابیں لکھیں بڑے متقی و پرہیزگار تھے بڑے متقی و پرہیزگار تھے معقولات و منقولات کے ماہر تھے معقولات می معین قاف دو نقطوں والا معقولات و منقولات معقولات و منقولات کے ماہر تھے آگے الگ سطر اللہ تعالی نے ان کی تصنیفات کو اللہ تعالی نے ان کی تصنیفات کو مقبولیت دی ہے اللہ تعالی نے ان کی تصنیفات کو مقبولیت دی ہے اور ان کی بہت سی کتابیں اور ان کی بہت سی کتابیں اور ان کی بہت سی کتابیں داخل درس ہیں داخل درس ہیں شرح عقائد داخل درس ہے شرح عقائد شرح عقائد داخل درس ہے مختصر المعانی مختصر المعانی مختصر المعانی اور مطول میم طا و لام طا زوا بے میم طا و لام با مشدد ہے مختصر المعانی اور مطول بھی داخل درس ہیں علامت افتازانی کی عبارات علامت افتازانی کی عبارات بڑی شستہ شین سین تا اور گلہ شستہ علامت افتازانی کی عبارات بڑی شستہ اور فصیح و بلیغ ہوتی ہیں اور فصیح و بلیغ ہوتی ہیں چوتھی کتاب چوتھی کتاب تلویخ بھی داخل درس ہے تلویخ بھی داخل درس ہے تلویخ تا دو نقطوں والی لام وو یا حا تلویخ چوتھی کتاب تلویخ بھی داخل درس ہے اسی طرح تحذیب المنطق بھی داخل درس ہے اسی طرح تحذیب المنطق بھی داخل درس ہے آگے الگ سطر لکھئے علامت افتازانی کی علامت افتازانی کی علامت افتازانی کی اور بھی بہت سی تعلیفات ہیں علامت افتازانی کی اور بھی بہت سی تعلیفات ہیں مثلا شرحِ زنجانی شرحِ زنجانی زاس کے ساتھ ہے شرحِ زنجانی شرحِ مراح میم را علف حا شرحِ مراح کہتے ہیں یہ ان کی پہلی تصنیف ہے کہتے ہیں یہ ان کی پہلی تصنیف ہے جب ان کی عمر سولہ سال تھی جب ان کی عمر سولہ سال تھی شرحِ قطبی شرحِ قطبی قاف دو نکتوں والا طوا اور بایا طوا زوابی قطبی شرحِ قطبی شرحِ کشاف کئی جلدوں میں ہے شرحِ کشاف کئی جلدوں میں ہے مگر مکمل نہ کر سکے مگر مکمل نہ کر سکے الگ سطر علامہ تفتازانی شاہی عالم تھے علامہ تفتازانی شاہی عالم تھے تیمور لنگ تیمور تایا میم وعورا تیمور لنگ لام نون گاف تیمور لنگ کے شیخ الاسلام تھے تیمور لنگ کے شیخ الاسلام تھے تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ تھا قریب تھا کہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا بعض موررخین لکھتے ہیں بعض موررخین میم وعو اور وعو کے اوپر حمزہ ہے اور آگے را مشدد ہے بعض موررخین لکھتے ہیں کہ تازیہ تازیہ تا دو نقطوں والی عین زا یا اور گل تازیہ یہ شیعہ جلوس وغیرہ نہیں نکالتے بھئی یہ تازیہ تو بعض موررخین لکھتے ہیں کہ تازیہ کی ابتداء تیمور لنگ نے کی تیمور لنگ نے کی اس کو لنگ اس لئے کہتے ہیں اس کو لنگ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ لنگڑا تھا کہ یہ لنگڑا تھا آگے الگ سطح علامہ تفتہ زانی علامہ تفتہ زانی شاہی عالم ہونے کی وجہ سے شاہی عالم ہونے کی وجہ سے بغیر اجازت دربار میں بغیر اجازت دربار میں آ جا سکتے تھے آ جا سکتے تھے اور اسی وجہ سے لوگ اور اسی وجہ سے لوگ ان کی کتب پڑھتے تھے ان کی کتب پڑھتے تھے اکثر علماء لکھتے ہیں اکثر علماء لکھتے ہیں کہ علامہ تفتہ زانی کہ علامہ تفتہ زانی حنفی تھے حنفی تھے مگر والد صاحب مگر والد صاحب شیخ الحدیث والتفسیر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حضرت مولانا محمد موسیٰ محمد موسیٰ روحانی بازی روحانی بازی لکھ لیا بھئی والد صاحب کے نام کے ساتھ اکثر لوگ خان ملاتے ہیں مولانا موسیٰ خان حالانکہ والد صاحب اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ خان میرے نام کا حصہ نہیں تو لوگ ملاتے کیوں ہیں بلا وجہ میرے نام کے ساتھ اور چلو کسی کو نام کا پتہ نہیں ہوتا پھر خان ساتھ لگا دیتا ہے لیکن میری تو کتابیں ہیں تصانیف ہیں سب کے اوپر میرا نام لکھا ہوتا ہے میں نے تو کہیں پر اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لکھا تو پھر یہ لوگ خان کیوں ملاتے ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو خان ناپسند تھا کیونکہ کیونکہ منافق کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اِذَأْتُ مِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے تو وہاں خانہ سیغایا ہے خان اور وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے خانہ تو چونکہ اس کے ساتھ مشابہت ہو رہی تھی اس لفظ کی اس لیے یہ خان خیانت کرنے کا تو لہٰذا اس وجہ سے بھی اس لفظ کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور یہ ان کے نام کا حصہ نہیں تھا بھئی آج بھی بہت سے لوگ ان کے نام کے ساتھ اکثر لوگ خان ملاتے ہیں حالانکہ انہیں یہ لفظ سخت ناپسند تھا اور بڑی جلالی طبیعت تھی ان کی اور حتیٰ کہ خطوط وغیرہ کوئی آتے اور کسی نے ان کے نام کے ساتھ خان لکھا ہوتا تھا تو اتنے جلال میں آ جاتے کہ وہ خط پھار دیتے تھے اور اس کو پڑھنے کی بھی زحمت گوارانی لکھ کرتے تھے بھئی اچھا کیا لکھا بھئی آگے لکھئے بھئی اکثر علماء کیا کہتے ہیں علامت افتازانی ہانفی ہیں لیکن والد صاحب شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے لکھئے آگے بھئی فرماتے تھے کہ حق یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ علامت افتازانی شافعی المسلک ہیں شافعی المسلک ہیں شافعی لکھنا آتا ہے بھئی فاعین یا اور المسلک المسلک کیسے لکھیں گے علف لام مین سین لام اور چھوٹا کاف مگر والد صاحب اللہ فرماتے تھے کہ علامت افتازانی شافعی المسلک ہیں اور دیگر علماء کو اور دیگر علماء کو ان کے خنفی ہونے کا شبہ ان کے خنفی ہونے کا شبہ اس وجہ سے ہوا اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہ انہوں نے تمام کتابیں کہ انہوں نے تمام کتابیں مسلک احناف کے مطابق لکھی ہیں مسلک احناف کے مطابق لکھی ہیں والد صاحب رحم اللہ مزید فرماتے تھے علامت افتازانی اگرچہ شافعی ہیں کہ علامت افتازانی اگرچہ شافعی ہیں مگر ان کو مگر ان کو احناف کی کتابیں لکھنا پڑی مگر ان کو احناف کی کتابیں لکھنا پڑی اور یہ مجبور تھے ایسا کرنے پر اور یہ مجبور تھے ایسا کرنے پر اس لیے کیونکہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے اس لیے کیونکہ یہ جس علاقے یعنی خوراسان میں رہتے تھے اس لیے کیونکہ یہ جس علاقے یعنی خوراسان میں رہتے تھے یہ سارا علاقہ احناف کا مرکز ہے اگر وہ اگر وہ شافعی مسلک کی کتابیں لکھتے اگر وہ شافعی مسلک کی کتابیں لکھتے تو کون ان کو پڑھتا اور پڑھاتا تو کون ان کو پڑھتا اور پڑھاتا تو کون ان کو پڑھتا اور پڑھاتا مجبور ہو کر مجبور ہو کر انہیں احناف کی کتابیں لکھنا پڑی جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے عام علمانے عام علمانے انہیں احنافی سمجھ لیا لکھ لیا چلیے بس بھائی باقی انشاءاللہ پھر کل اس کو مکمل کر لیں گے چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام مرگ مرگ شعور مرگ 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 موسیقی